اسلام علیکم میں زمین احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے سوال کیا کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کا افضل وقت کونسا ہے اور عشاء کس وقت تک پضا ہو جاتی ہے یعنی آخری وقت کیا ہے اس کا تو عشاء کے لیے دیر کرنا یہ افضل ہے جس طرح عموماً عام نمازوں میں افضل وقت ان کا ہے اول وقت اول وقت پڑھیں گے تو وہ افضل ہے لیکن عشاء کے تعلق سے حدیثیں کئی موجود ہیں کہ ان کو دیر سے پڑھنا یہ افضل ہے ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جامد ترمیزی وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَهُ لَا نَشُقَّ لَا أُمَّتِ لَا أَمْرَتِهُمَا اِنْ يُعَخِّرُ الْعِشَاءِ لَا ثُلِثِ اللَّيْلَةِ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی عمت پر مشقت ڈال دوں گا یا مشقت کا خوف مجھے اگر نہ ہوتا کہ میری عمت پریشانی میں آ جاتی ہے اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کو ایک تہائی رات تک مؤخر کریں یا آدھی رات تک مؤخر کریں یعنی آدھی رات کو پڑھا کریں یا ایک تہائی رات جب گزر جائے جب پڑھا کریں یعنی اتنا زیادہ میں دیر کرنے کا ان کو حکم دیتا صحیح بخاری و غیرہ میں جو ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول بہت دیر سے نکلے صحابہ اکرام جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے آخر حضرت عمر رضی اللہ تعان نے کڑے ہو کر اللہ کے رسول کا آواز دیکھ اللہ کے رسول لوگ سو گئے ہیں آپ عشاء کیلئے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عشاء کی نماز پڑھائی اور کہا کہ اگر مجھے اپنی امت کا مشکت کا خوف نہ آتا تو میں اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا یعنی بہت دیر ہو چکی تھی حالانکہ عشاء کی جو نماز کا وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے شفق کے غائب ہونے پر ہی سورج غروب ہونے کے بعد جو لالی رہتی ہے سورج غروب ہونے کی جگہ مغرب کی طرف لالی نظر آتی ہے وہ لالی پوری طرح ختم ہو جائے جو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے جسے کہ سی بخاری سی مسلم و غیرہ میں روایتیں ہیں اس کے تعلق سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا آکر کے نمازیں پڑھائیں پانچوں وقت کے اول وقت بھی اور آخر وقت بھی نمازیں پڑھائیں تو اس میں اضاحت ہے کہ عشاء کی نماز پہلے دن جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت پڑھائی فَاقَامَ الْعِشَاءَ حِنَ غَابَ الشَّفَق عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ شفق غائب ہو گیا عشاء کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ شفق کے غائب ہونے پر لالی ختم ہو جانے پر اور اس کا جو آخری وقت ہے عشاء کا عموماً جو روایتیں ملتی ہیں وہ آدھی رات آدھی رات تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عبداللہ تان کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول افرائے وقت صلات العشاء الانسف اللہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے یہ مسلم کی روایت ہے یہ اس سطح حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ انہ آخر وقت ہر عشاء حینا ینتصف اللہ کہ عشاء کا آخری وقت جو آدھی رات تک ہوتا ہے ترمزی وغیرہ میں یہ روایت ہے تو عموماً جو ہے عشاء کی آخری عشاء کے نماز کا آخری وقت جو ہے وہ آدھی رات ہی بتایا علماء نے لیکن کچھ علماء نے اس میں اختلاف کیا کیونکہ دوسری حدیثیں ملتی ہیں جس میں جو ہے فجر کے وقت تک کا بھی یا اقتہائی رات کا بھی اس میں ذکر آتا ہے ایک روایت آتی ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوتاہی جو ہے وہ نین میں نہیں ہے بلکہ صرف کوتاہی ایسے شخص پر ہے جس نے نماز ادا نہ کی حتی کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا یعنی اس نے نماز جان بجھ کر قضا کر دی تو اس سے کچھ علماء نے دلیل پکڑی کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے تو پہلی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح عشاء کی نماز کا وقت فجر تک رہتا ہے کیونکہ فجر سے پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اس وجہ سے کچھ علماء نے اختلاف کیا علماء شوکانی رحمت اللہ علیہ دونوں آدیسوں میں اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ عشاء کا آخری وقت جو اختیاری ہے وہ تو آدی رات تک ہی ہے لیکن جائز اور استراری وقت جو ہے وہ فجر تک ہے کہ بھی مجبوری میں جس طرح اثر کا وقت سورج پیلا ہونے لگے تو اثر کا وقت بس اس وقت تک ہے لیکن مجبوری میں استراری حالت میں جو ہے اثر سورج غروب ہونے تک مغرب کی آزان تک بھی جائز ہے دوسری حدیثوں اس کی وضعات ہیں بس اسی طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے افضل بہتر یہی ہے کہ آدھی رات تک عشاء کے نماز پڑھ لی جائیں یا آخری وقت اس کو گردانا جائیں لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی تو جائز ہے کہ وہ فجر سے پہلے پہلے تک پڑھ لیں تو انشاءاللہ وقت میں ہو جائے گی اس کی نماز اللہ حانا بی سوال